آج جو ہم نے چیز پڑھنی ہے اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو پریشر جب بھی کسی ایریا کے اوپر فورس لگے جیسے کی یہ ہاتھ میرا اس ٹیبل کی اوپر فورس لگا رہا ہے اس کتاب کے اوپر کہہ لیں اس کے اوپر ایک فورس لگا رہا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پریشر لگ گیا یعنی کہہ کر میں پریشر کو اپنے الفاظ میں لکھوں تو پریشر is force exerted on an object exerted کا مطلب لگنا پریشر فورس کس چیز کے اوپر جب کسی object کے اوپر جیسے کی یہ کتاب چیز کتاب ٹائپ یا ٹیبل ٹائپ چیز ہے اس کے اوپر فورس لگی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پریشر لگ گیا جس کو میں جس کو اگر mathematicalی میں لکھنا چاہوں تو پی فور پریشر جو کیا ہوا ہے بیسیکلی فورس لگی ہے کس کے اوپر ہمارے پاس اس area کے اوپر تو میں نیچے a لکھ دیتا ہوں جس میں f کیا ہے force کے لیے ہے جبکہ a کیا ہے area کے لیے یعنی force on area کیا کہلائے گا پھر pressure جو کہ میں نے p کے لیے p لکھا ہے یہاں پر اگر ہم unit کی بات کریں کہ pressure کا unit کیا ہے ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ force کا جو unit ہے وہ ہے newton یعنی میں یہاں پہ force والی کے آگے لکھ سکتا ہوں کہ یہ کیا اس کا unit کیا ہے newton جس کو ہم capital n سے لکھتے ہیں جبکہ area کا unit کیا ہے meter square چونکہ area جو ہے وہ length into width ہوتی ہے نا تو length کا بھی unit meter ہوتا ہے جبکہ width کا بھی meter ہوتا ہے تو meter multiply by meter meter square بن جاتا ہے تو اس وجہ سے area کا unit کیا ہے meter square تو جو pressure کا unit ہوگا وہ ہو جائے گا newton per meter square تو pressure کا unit کیا ہے ہمارے پاس newton جبکہ یہ جو meter square ہے اس کی power plus ہوتی ہے کچھ نہیں ہے two کی left side پہ کچھ نہیں لکھاوا نا تو اس کا ملکہ پلس ہے اوپر جائے گی یہ power تو یہ minus ہو جائے گی تو یعنی یہ newton per meter square ہو گیا اب یہ جو newton per meter square ہے یہ اصل میں برابر ہے پاسکل کے پاسکل کیا ہے بسکل ایک اور unit ہے کہ اس چیز کا pressure کا جس کو اگر ہم لکھیں تو یہ بسکل اس طرح لکھا جاتا ہے پاسکل جس میں میں نے جو پہلا word ہے وہ small اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ یہ scientist کے نام کے اوپر ہے جب بھی کسی scientist کے نام کے اوپر unit رکھا جائے تو وہ لکھا تو capital میں جاتا ہے لیکن جب اس کی پوری الفاظ لکھے جائیں پوری word میں لکھا جائے تو اس کا پہلا word small میں لکھا جاتا ہے یعنی چھوٹا لکھا جاتا ہے تو یعنی newton per meter square کس کے برابر ہے پاسکل کے اور اگر میں پاسکل کو بتانا چاہوں کہ پاسکل کیا ہے یا کس کے برابر ہے تو پاسکل اصل میں برابر ہے کہ جب ایک newton کی force جیسے کہ یہ force لگ رہی ہے اس کے اوپر اگر یہ force ایک newton کی ہو یعنی ایک newton کی force جب ایک میٹر square area کے اوپر لگے تو میرے پاس جو pressure apply ہوا وہ اصل میں ہوا one پاسکل کا جس کو اگر میں الفاظ میں لکھنا چاہوں کہ if one newton force is applied on area of one meter square then pressure will be one پاسکل again ایک newton کی force ایک میٹر square ایک میٹر square پہ لگے تو pressure کیا ہوتا ہے one پاسکل اب جب ہم نے force لینی ہوتی ہے تو ہم نے صرف force کا number لینا ہے کہ بھئی کتنی newton کی force ہے بلفرس ten newton کی ہے کتنی newton کی ہے تو ہم نے صرف ہمیں number کے ساتھ اور یہ unit کے ساتھ غرض ہونا چاہیے یعنی magnitude کے ساتھ غرض ہوتا ہے اس کی direction کے ساتھ نہیں ہوتا یعنی کہ force ہمارے لیے ایک ایسی quantity آپ پہ ہم نے لینی ہے جس کا صرف magnitude ہو جبکہ area بھی صرف number میں ہی ہوتی ہے نا کہ اتنے meter square کا area تو میٹر square کا area تو جب number یعنی magnitude divided by magnitude ہو تو میرے پاس جو answer آتا ہے وہ بھی ایک magnitude یعنی number کی form میں ہوتا ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی pressure جو ہے وہ ایک scalar quantity ہے اب scalar quantities کونسی quantities ہوتی ہیں جس میں صرف ہمیں magnitude سے غرض ہوتا ہے یعنی کہ اگر area کی بات کروں کہ وہ کیا ہے 10 meter square ہے تو جو force ہے اس کا بھی اگر میں کوئی value لوں let's say 10 newton تو 10 newton 10 over 10 کیا ہو جائے گا 1 1 pascal آ جائے گا تو جو 1 pascal ہے یہ صرف number ہے unit ہے ساتھ بس ہمیں direction سے کوئی غرض نہیں ہے کہ pressure کس طرف ہے بس pressure ہے کتنا pressure ہے بس ہمیں اتنا ہی پتا ہونا چاہیے تو جو pressure ہے وہ ایک scalar quantity ہے اب یہ جو formula آپ نے pressure force per unit area ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر میں اس کو pressure کو دیکھوں کہ وہ کون کون سی چیزوں کے اوپر effect کرتا ہے تو اگر جو جس area کے اوپر force لگ رہی ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے جیسے کہ آپ کے سامنے میں اگر ایک scenario لے آؤ کہ let's ایک بندہ ہے وہ ہتوڑی سے اس bottle کو مارتا ہے لیکن وہی بندہ اگر اس طرح کی ایک nail یعنی کھیل کو مارتا ہے تو دونوں میں pressure کون سے زیادہ ایک force کے ساتھ اتنا ہی زور لگاتا ہے اس باری اور اتنا ہی زور لگاتا ہے اتنی باری تو جب اگر ہم دیکھیں کہ کہاں پہ pressure زیادہ ہے تو اس کو دیکھنے کیلئے ہم ذرا اس کے area کی طرف جلتے اب یہاں پہ جو area ہے وہ بہت توڑا سا ہے یہ بہت توڑا سا area جس کی اوپر force لگ رہی ہے جبکہ یہاں پہ جو area ہے وہ اس کے لحاظ سے زیادہ ہے تو جب area بڑھتا ہے تو pressure جو ہے ہمارے پاس وہ کم ہوتا ہے یعنی یہاں پہ pressure کم لگا ہے اب بل فرز let's say ہمارے پاس اس بندے نے force لگائی 10 newton کی جبکہ جو اس bottle کا area ہے جس کے اوپر basically force لگی area let's 2 meter square کا ہے ٹھیک ہے تو پھر اگر میں اس کے لئے میں کیا کروں میں دو area کے ساتھ 10 divided by 2 کس کے برابر ہے 2 1 2 5 0 تو یہ میرے پاس 5 pascal کے برابر pressure آگیا اب جب میں اس کے لئے کر رہا ہوں تو let's say ادھر بھی جو مارے پاس force میں نے جیسے کہا تھا کہ وہ 10 newton ہے جبکہ ادھر area ہے توڑا سا کم ہے تو میں let's say کہتا ہوں جو ادھر area ہے میرے پاس 1 meter square اس area سے کم ہونا چاہیے یہ ظاہر ہے نظر بھی آرہ ہے تو جب area اور اب میں pressure اگر نکال تو جو pressure ہے وہ میرے پاس again force area سے divide core force کا ہے 10 area کا ہے 1 تو میرے پاس pressure کتنا آیا ہے 10 pascal اگر آپ دیکھیں تو pressure ہے وہ کس میں زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ 10 pascal آرہا ہے جبکہ یہ 5 pascal آرہ ہے کیوں کیونکہ area زیادہ کرنے سے پہلے area کم تا زیادہ کیا تو pressure کیا ہوا وہ کم ہو گیا جب area بڑھاؤں گا تو pressure کم ہوگا جب area کو کم کروں گا جیسے کہ یہاں پہ area ہے وہ زیادہ ہے یہاں پہ کم ہے تو میں area کم کر دیا جب area کم ہوگا تو pressure زیادہ ہوگا اسی بات کی ایک ایک example دیکھتے ہیں ہمارے کا area ہے جو کہ اس balloon کے اوپر لگ رہا ہے یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جب area بہت چھوٹا ہوگا جسے میں نے آپ بتایا جب area کیا ہوگا بہت چھوٹا ہوگا تو جو pressure ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اوپر ایرو کا مطلب زیادہ نیچو ایرو کا مطلب کم تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو area چونکہ کم ہوتا ہے جو بیلون کے اوپر جو لگتا ہے تو اس area چھوٹے ہونے کی وجہ سے جو pressure generate ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ balloon پھٹ جاتا ہے یعنی کہ میں لکھ بھی سکتا ہوں کہ decreasing area will increase pressure یعنی area کو کم کریں گے تو pressure کیا ہوگا increase ہوگا اب let's say area same force کو بڑھاؤ یعنی کہ let's say میرے پاس ایک کھیل ہے جس کو میں نے ایک دیوار کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر میں نے اس کو اندر ڈال ٹوکتے ہیں یہ جو ہتوڑی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس سے ظاہرہ ایک force مارتے ہیں اب let's say یہ جو کیل ہے وہی والا کیل ہے جس کو ہم ہم اندر ٹھوکنے لگے ہیں اس دیوار کے اندر اب let's say یہ میرے پاس جب اس سے ہم مارتے ہیں let's say میں 10 نیوٹن کی force لگا لی اور وہ جو force ہے اس ظاہرہ ہے کسی area کے اوپر یہ force لگی ہوگی سوری یہ جو کیل ہے اس کے اوپر لگی ہوگی تو میں کیا کرتا ہوں کہ اب اس force کی بجائے زیادہ زور سے مارتا ہوں جب زیادہ زور سے میں ماروں گا تو میرے پاس ظاہر ہے میں کیا کر رہا ہوں کہ میں force کیا کر رہا ہوں یعنی جب میں دوبارہ force لگائی تو وہ لگائی 20 نیوٹن تو اب جب میں نے force بڑھا لی تو ظاہر ہے جب force بڑھے گی تو pressure بھی کیا ہوگا بڑھے گا کیوں اگر ہم let's area example لے ہی لیتے let's say اس جو کھیل ہے اس کا یہ والا area جس کے اوپر force لگ رہی ہے وہ ہے 1 meter square کا ظاہر ہے وہی area اس case میں بھی ہے تو میں ادھر بھی یہ لکھ لیتا ہوں اب اگر میں دونوں cases کے لیے پریشر نکالنا چاہوں تو پریشر کیا ہے force over area 10 over 1 force کی value 10 ہے area کی 1 ہے تو یہ جب میں کروں گا تو pressure کتنا آ جائے گا 10 pascal تو یہ 10 pascal ہے یہ اس case میں ہے جبکہ اس case میں کریں تو میرے پاس 20 divided by 1 یعنی pressure کے آیا force over area 20 over 1 تو ہمارے پاس pressure کے آ گیا اس case میں 20 pascal تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو force جب میں نے بڑھائی تو pressure ہے وہ بھی بڑھ گیا تو میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ force بڑھانے سے pressure ہے وہ بھی بڑھتا ہے اسی بات کو الفاظ میں بھی لکھ لیتے ہیں increasing force will increase pressure یعنی force بڑھانے سے pressure بھی کیا ہوگا بڑھے گا تو آج ہم نے pressure کے بارے میں پڑھا کہ pressure کیا ہوتا ہے اور یہ کب زیادہ یا کم لگتا ہے اور اس کا force اور area کے ساتھ کیا relation